اسلام علیکم وعد آپ انکوریر ٹوڈے میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مطینی بار آپ کو میں بتا دوں کہ آج پریس کلب کے اندر ہمیں ایک میٹنگ دیکھنے کو ملی آل پارٹیز میٹنگ جہاں پہ ہمیں بہت ساری لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور اس میٹنگ کا کیا مقصد تھا آپ کو میں بتا دوں کہ میٹنگ ہوئی اور آل پارٹیز میٹنگ تھی اور آل پارٹیز میٹنگ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ صرف دو ہی پارٹیز وہاں پہ موجود تھی ان کا کیا کچھ کہنا تھا آخر وہ باقی ساری پارٹیز کیوں نہیں آئی آئے سنتے ہیں جمہو ایک تھا 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 ہم سب ایک ہے جمہو ایک چاہتے ہیں اور وہ زمین اور چوبز کا قانون سرکاری نوکری کا جو قانون تھا کہ وہ یہاں کے نوازیوں کو ہی ملنا چاہیے وہ دوارہ بحال ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ایک سنے ہوئی سرکار یہاں ہو جو لوگوں کی بات سن سکے باہر سے بابو لوگوں کو آپ نے لائے ہوا ہے یو پی سے بیہار سے جار کھنٹ سنتیس کھنٹ سے جو یہاں کی نہ تو کلچر کو جانتے ہیں نہ ٹوپوگرافی کو سمجھتے ہیں نہ جیوگرافی کو سمجھتے ہیں نہ بھاشا کو سمجھتے ہیں نہ ہی ان کا لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کنیکٹ ہے لوگ تراہی مام کر رہے ہیں بنیادی صوبیدہوں کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہے اور اسی لیے سب اکٹھا ہو کر آواز بلند کریں گے یہ فیصلہ ہوا تاکہ اس اندھی اور بحری سرکار کے آنکھوں تاکہ اور کانوں تاکہ یہ بات پہنچا سکیں کہ لوگ کن کن سمجھاوں کے ساتھ جوج رہے ہیں اور ان کی کیا کیا پریشانی آ رہے ہیں سب کو بتائے کیا ہے ٹھوٹی سیبن کے بعد جمہوں کے ساتھ کیا ہوگا کس کس نے کیا سب کو بتائے ہم تو بعد میں شروع ہوئے کن سنگھ فارسن کے بیٹھے جب صدر یہ آ سکتے تو انہوں نے جمہوں کے بارے میں کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہے میں ہم سمجھ بات کر رہا ہوں حالات بہت خراب ہیں اگر آپ نے جمہوں کی شمید کو ری آپ نے نہیں کیا تو اس ٹھوٹے گا اتی نام بھی دوں گا کرن سنگھ کو کیا کہا انہوں نے جرمید قاسم بھی تھا صادق بھی تھا انہوں نے کہا کہ کرن سنگھ جو ہے he is praying in the foreign hands he is anti-national جمبرست ہوئی چھے اور آجی بیٹھ ہوتا ہے اگر آپ نے جمہوں کے ایشو کی بات کرنی ہے تمہارے کلیر ہو جائے کہ اس ٹھے کے بیٹھ میں رہتے ہوئے جمہوں کی پراؤنگ ساگن نہیں سکتے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب یوٹی نہیں تھی تو جمہوں سے کون مطلی بند کرتے ہیں آپ جب الیکشن ہوں گے جس کی آپ بیمان کر رہے ہو جو نہیں کرنے چاہیے تھی جس جب بیمان کر رہے ہوئے الیکشن ہوں اب ہوگا کیا نبے کی اسمبلی کیا ہے نبے کی نو مطلی بنیں گے جس پر ٹیم نسلی بھی ہوگا آپ ان کے سنتالی سیٹیں اور دات سنجھ پہ جمہوں سوڑ لیں گے وہ فٹی سیبن ہوں گے ان کا کبکار بھی ہے تو جنہوں نے جو نعرہ دیا ہے جو باتیں کر رہے ہیں ہم وہ جو بیمان کرنا جو کہیں گے جو کہاں پہ لوگ تھے انہوں نے پیاشت کیا اور اب اب اس کو سٹیٹ پھلاتے ہو آپ پہلے گناہ تھے آپ مختلف کے لئے جائے گا ان کی ایک ہی جماعت ہے ان کا ایک ہی مددہ ہے کہ جمہوں کو کشمیر بلانا ہے اور میں بتاؤوں آپ کو کہ نائنٹی فور کے بعد جو جمہوں کے ساتھ جاتی ہوئی جو جمہوں کو گھیرا گیا آپ کو بتائیں نائنٹی فور کا جمہوں اور آج کا جمہوں جمہوں آپ پیچھا نہیں سکتے میں اُس جمہوں میں رہا ہوں جو جمہوں تھا آج آپ نے آس پاس نظر گھمائیے آپ کو ڈھوڑا کے دکتر نہیں ہے ڈھوڑا کو پوسٹر نہیں ہے تو پہلی بات پہ یہ اگر آپ نے جمہوں کی بات کرنا ہے جب تک ہم پلٹکل نہیں ہوں گے ہماری فرام سال نہیں ہوگی نہ الیکشنگ بات کرنے چاہئے نہ سٹیٹھوڑ کی بات کرنے چاہئے ہاں جمہوں کو کشمی سے اللہ کروائے جائے جمہوں کو سٹیٹھوڑ دیا جائے باقی جو تیسو اکٹر اگر سٹیپ ملے گی تو تیسو اکٹر گھر کوئی فائدہ ہوگی وہ ہم سب تک کر لے گئے تمہارے ایمی جائے وان پائٹ پروگرم باکے بودھے چھوڑ دیجئے اگر آپ نے رائے لڑی ہے دیکھے لڑا کی وہ کہتا تھے یوٹی انہیں یوٹی لے لیں اب وہ کیا مانگ رہے ہیں اور دلی ان کو روئی بلا رہی ہے جیسے لوگ بیسٹھوڑ کو سفرکار ملتی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک ہی بودھا وان پائنٹ نو پائنٹ نہیں ساپ پائنٹ نہیں بیس پائنٹ نہیں ایک ہی پائنٹ جمہوں کو کشمی سے الگ کیا جائے اس کو سٹیٹھوڑ کا ترجہ دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے افیر جو ہے کہ 24 x 7 وہ چینل کا پرسارن کیا جائے جمہوں کے اندر جو ٹول مکت جمہوں بنایا جائے یہاں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لئے سڑک مہرک سے سب سے زیادہ تیر تھیاتری آتے ہیں تو تیر تھیاتریوں اس سے جو ہے وہ ٹول کسی طرح کا ناوصول کیا جائے سرو ٹول پلازا سمیت تمام ٹول پلازا کو جمہوں کشمیر کو مکتی دلائی جائے ان ٹول پلازا سے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے دینک میتن بھو کی جو لگاتار جو ہے ڈیلی دھرنے کر رہے ہیں ایک لمبا سمیں ہو چکا ہے ان کو جو ہے جل تے جل ریگلرائز کیا جائے جمہوں کے اندر جو سب سے زیادہ بولنے والی لینگویج ہے ڈوگری کے ساتھ ساتھ وہ پنجابی باشا کو جو ہے ادھکاری درجہ دیا جائے اس طرح کے کشمیری پنڈی جو پچھلے 35 سالوں سے جو ہے ویستاپیتہ کا جیوان میکن کر رہے ہیں ان کی جل سے جل جمہوں کے اندر ان کی جو ہے گھر باپسی کروائی جائے اور پیو جے کے کی مانگوں پر بھی جو ہے وہ گوھر کیا جائے ان تمام مانگوں کو لے کر ابھی ہماری میٹنگ جاری ہے میٹنگ پر جو بھی کنکلوسن نکلتا ہے ہم سب سنکلب لے رہے ہیں کہ ان مددوں پر جو ہے لگاتار آمد سنگرس جاری رہے گا یہ کھلی آج کی میٹنگ نہیں ہے میٹنگوں کا دورب جاری رہے گا